بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کباب ہانڈی اس کے لئے میں نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے قیمہ روکھا ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے چربی نہیں ہونے چاہیے اور ریشہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب میں سے تیار کرتے ہیں اور اس کے پروسس کو آگے بڑھاتے ہیں تب تک ہم قیمہ کو فریج میں رکھ دیں گے یہاں میں نے دو درمیانی سائز کی پیاز رفلی کٹ کرنی ہے انہیں ہم چاپ کریں گے اور فائنلی چاپ کر کے اس کو رکھ لیں گے فریج میں کیونکہ اس سے ہم گریوی تیار کریں گے یہ دیکھیں پیاز کتنی اچھی طرح چاپ ہو گئے ہیں اسے اب نکال لیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد کباب کی تیاری کریں گے کباب تیار کرنے کے لئے کچھ مسائلیں چاپ کریں گے ایک دمیانی سائز کی پیاز رفلی کٹ کی ہوئی اس میں چلی جائے گی آٹھ سے دس چھوٹی ہری مرچیں انہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آب کم یا زیادہ کر سکتی ہیں ہر دھنیا تھوڑا سا رفلی کٹ کیا ہوئی اس میں شامل کر دیں گے اور ان تین اجزاء کو چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح اس کا دانے دار ٹیکچر آیا ہے تو میڈیم سائز کی بریٹ سلائسز کو رفلی اس طرح توڑ کے اس میں شامل کر دیں گے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر قیمے میں مویسٹر ہے تو یہ مویسٹر کو ایبزورپ کر دیں گے نمبر ٹو کباب بہت سوفٹ بنیں گے اب انہیں بھی چاپ کر لیں گے اب چاپر میں چلا جائے گا قیمہ سوٹھ مش پاوڈر ون ٹی سپون اسے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں سوفیز زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون ہوم میٹ گھر مسارہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر ٹو پینچز کے برابر نمک ون ٹی سپون اسی گروی میں میں نمک جائے گا اس لئے اس میں تھوڑا ہی شامل کیجئے ایڈرک لہسن کا پیسٹ ون ٹی سپون اب قیمہ اور مساروں کو بہت اچھی طرح سے چوب کر لیں گے قیمہ مساروں کے ساتھ بہت اچھی طرح چوب ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا اس طرح ٹیکسچر آنا چاہیے اب یہ کباب بنانے کے لئے بلکل تیار ہے کباب کے مسارے کو ایک مردہ ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور کباب ہم بنائیں گے تھوڑا سا ایک کٹوری میں پانی رکھئے اس سے گھیلا کر کے اپنے تھوڑا سا ہاتھوں کو کباب بنائیں گے اور کباب نہ بہت زیادہ بڑے ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے ہونے چاہیے انہیں درمیانہ ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس کو پہلے اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اس میں کوئی درار نہیں رہنے چاہیے یعنی گیپ نہیں رہنے چاہیے بلکل بھی اندر ائر نہیں رہنے چاہیے جس طرح ہم کوفتے بناتے اس طرح ہم اس کو پہلے تھوڑا بیٹ کریں گے بیٹ کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھیں یہ کباب تیار ہے نہ زیادہ بڑے سائز کا ہے اور نہ چھوٹا اسی طرح ہم دوسرے کباب بھی تیار کر لیں گے ایک اور میں بتاؤں آپ کو بنا کے یہ دیکھیں اس کو پہلے کوفتے کی طرح سے بیٹ کرنا ہے اندر اگر ہولو رہ جائے گا تو یہ کھل جائیں گے اور بکھر جائیں گے اسی طرح ہم تمام کباب تیار کر کے رکھ لیں گے کباب ہم نے کر لی ہے تیار اور اب ہم اس کو شرائے کرنے کی تیاری کریں گے اب ہم کباب فرائی کریں گے اسی شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی نہیں کرنا آئل پری ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کباب رکھنا شروع کریں گے سلو فیم پر ہم کباب فرائی کریں گے اور ایک بیچ میں اتنے ہی کباب شامل کیجئے کہ یہ اگر کھلے کھلے ہوں گے تو ان کو شیک کرنا بھی اور موف کرنا آپ کو آسان ہوگا اسے چیک کرتے ہیں ایک کو پلٹ کے یہ دیکھیں اس نے کلر اپنا چینج کرنا شروع کر دیا ہے ان سب کو ہم پلٹ دیں گے آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں کبابوں میں ہرڈلی دو منٹ کے اندر یہ فرائی کرنے لگے ہیں اب ہم اس کو تیس تیس سیکنڈ کے پر سے شیک کر کے فرائی کرنا شروع کریں گے کیونکہ اب یہ سٹیبل ہو گئے ہیں اس کو ترن نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح شیک کرتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اچھی طرح ہر طرح سے گولڈن ہو جائیں گے پھر ہم اسے دشاؤٹ کریں گے تین سے چار منٹ میں ہی کباب بہت اچھی طرح فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا انٹوں پر کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو نکال جائیں گے اور دوسرا بیٹ اسی طرح فرائی کریں گے ہانڈی کباب بنانے کے لیے ہانڈی کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے لیکن اس کی فلیم آن نہیں کی ہے آئل شامل کرنے کے بعد اس کی فلیم کو آن کریں گے سب سے پہلے بچا ہوا آئل جس میں ہم نے کباب شیلو فرائی کیا تو وہ اس میں شامل کر دیں گے اس میں مزید آئل شامل کریں گے ہاف کپ سے تھوڑا کم شامل کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ اسے گھیمے میں بنا سکتی ہیں زیادہ للشت بنتا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے فور ٹو فائف ٹیبل سپون بٹر اسی سے اس کا ذائقہ بہت شاندار ہو جائے گا اور فلیم میں نے آن کر دی ہے میڈیم ٹو سلو فلیم ہے سب سے بڑے برنر کی بٹر ملٹ ہو گیا ہے بٹر اس کا کمپسری انگریڈنٹ نہیں ہے بس اس کا ذائقہ اس سے بہت زیادہ لا جواب ہو جاتا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ٹیبل سپون چاپٹ گارلک یعنی لہسر اس کو ایک منٹ تک ساتے کریں گے ایک منٹ کے بعد اس میں فائنلی چاپٹ پیاز جو ہم نے سب سے پہلے چاپ کر کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے پیاز کو ہمیں گولڈن نہیں کرنا اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر پنک نہ ہو جائے پیاز کو میڈیم ٹو سلو فلیم پر فرائی ہوتے ہوئے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں اب باقی کے سپائسز ہم شامل کرنا شروع کریں گے لیکن اس کی فلیم اتنی ہی رکھنی ہے پیاز کو میڈیم ٹو سلو فلیم پر فرائی ہوتے ہوئے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں اب باقی کے سپائسز ہم شامل کرنا شروع کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم شامل کریں گے دو درمیانیں سائز کے ٹیماتر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے بلینڈ کر لیا ہے ہاف کپ دہی اسے اچھی طرح پھٹا ہونا چاہیے اگر دہی کھٹی ہے تو ہاف کپی جگہ اس کی مقدار کو مزید کم کر دیجئے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد اسے دیں گے ایک اچھا سا میکس کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم سرخ مرچ پاورر ون ٹی سپون کٹا دھنیا ون ٹی سپون دکنی مرچیں یا وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون حلدی پاورر ہاف ٹی سپون سے کم سفیز زیرہ پاورر ہاف ٹی سپون قصوری میتھی یا قریب ون ٹی سپون کے ہے اسے اس طرح ہاتھ سے کچھ لیں گے یہ پاورر ہو جائے گی بلکل اور یہ اس میں یہ دیکھیں شامل کر دیں گے ایک موٹی ہر مرچ رفلی کٹ کی وہ یہ اس میں شامل کر دیں گے نمک گریوی کے لیے ہاف ٹی سپون کیونکہ ہم نے کباب میں میں شامل کیا ہے بعد میں اسی چک کر کے اضافہ کیا جا سکتا ہے فائنلی اس میں جائے گا ہاف کپ پانی اچھی طرح کریں گے مکس اسے کر دیں گے کور اور چار سے پانچ منٹ تک اسے میڈیم ٹو سلو فلم پر ہی پکنے دیں گے تاکہ تمام مسالہ کا کچھے پن بھی دور ہو جائے اور تمام مسالہ ایک دوسری کے ساتھ انکوہ پوریٹ ہو جائے مسالہ کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اسے ہم چیک کرتے ہیں مسالہ بھنائی کی طرف آ رہا ہے بھن گیا ہے بلکہ تقریباً پانی بھی جو ہم نے شامل کیا تھا وہ بھی خوش ہو گیا ہے کباب شامل کرنے سے پہلے اس میں ایک کپ سے اوپر پانی شامل کروں گی ٹوٹل ڈیڑھ کپ پانی اس میں شامل کر دیا ہے اب اسے کور کہتے ہیں جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا اس میں یہ کباب شامل کریں گے گریمی میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں کباب شامل کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں گریوی میں تمام کبابیں ڈپ ہو گئے ہیں اور ان کا کوکنگ پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے اب اسے کور کر کے کی فیم ہم کر دیں گے سلو اور اسے پندر منٹ تک پکائیں گے کباب ہنڈی کو پکتے ہوئے پندر منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی گریوی بھی کافی گاڑی ہو گئی ہے اور میں نے اسے بیچ میں دو سے تین مرتبہ آکے چمچ چلایا ہے تاکہ اس میں کہیں کوئی داغ غیرہ نہ لگ جائے نیچے اور کباب بھی دیکھیں آپ کتنے سٹیبل ہیں آرام سے آپ اس کی بھونائی بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اسے گریوی میں بنا رہی ہیں اگر آپ کو اسے گریوی گاڑی رکھنی ہے تو اسے آپ فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر کے بھون سکتی ہیں اب یہ فائنل ہو گئی ہے اس کے فائنل انگریڈنٹس ہم شامل کریں گے اب اس میں جائے گا ٹیٹر پیک میں 200 گرامز کا جو پیک آتا ہے کوئی سی بھی برینڈ کا آپ لے لیں تو آدھا وہ اس میں شامل کر دیں گے یعنی 100 گرام اس میں چلی جائے گی ٹیٹر پیک کریم اگر آپ کے پاس فریش کریم ہے تو بیسٹ آپ وہ یوز کیجئے اب کریم کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے کریم کو مکس کرنے کے بعد اس کی فلیم کر دی ہے میڈیم اب اس میں چلے جائے گا چار سے پانچ موٹی ہری مرچیں کٹ کر کے ادھا جولین تھوڑا سا ہر دھنیا باری کٹا ہوا تھوڑا سا اسے دیں گے ایک اچھا سا مکس بلکل آخر میں ہومیڈ گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اسے کالی مرچیں ہاف ٹی سپون اور فلیم کر دیں گے آف ہمیشہ یاد رکھیں گرم مسالہ یا کالی مرچیں دالنے کے بعد کبھی بھی اسے پکانا نہیں ہے اب اسے کر دیں گے مکس دس منٹ بعد ڈش آؤٹ کریں گے لذیذ کباب مکھنی ہانڈی ریڈی ہے یہ اس ریسپی سے بہت ڈیلیشس بنتی ہے اس ریسپی کو ضرور شائع کیجئے پسند ہے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شائع کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ